جب میں نے کل دیکھا کچھ چینلز پر ٹکر چلتے ہوئے کہ ہمیں شاید خان صاحب نے نرازگی کی وجہ سے یا تیار نہ ہونے کی وجہ سے اٹھا دی ہے it was very surprising حالانکہ ہم لوگ تو مشکل میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں اور یہ شاید آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے مگر چلیں وہ بہتر سمجھتے ہوں گے جنہوں نے یہ ریپورٹنگ کی خان صاحب کے کیسز کا یہ سب سے مشکل پارٹ تھا اور خان صاحب نے آج آپ کو clarify کر دیا عدالت میں already خود سے کہ انہوں نے خود سردار لطیف خوصہ جو principal council تھے یہ القادر کیس میں ان کو election مہم کے لیے لاہور بھیجا اور ان کی absence میں علی زفر صاحب جو ہے وہ conduct کریں گے القادر جبکہ توشہ خانہ کیس already میں conduct کر رہا ہوں اور آج آپ کے سامنے ہیں سارے گواہوں کی اور بلکہ جو main ان کا star witness تھا expert witness تھا اس کی جرہ میں نے ہی کی ہے اور خان صاحب کا full confidence ہے ہمارے ساتھ آج انہوں نے جو اپنا expert witness پیش کیا جس نے ایک دو عرب روپے سے اوپر بلکہ ایک دو کروڑ کی valuation کو 20 ملین ڈالر سے بھی اوپر کا بنا دیا اس کا آج statement تھا عمران بشیر اور یہ صاحب جو ہیں یہ main rainbow impacts ایک company ہے دوبائی میں پتا نہیں کدھر ہے اللہ بہتر جانتا کدھر ہے جس نے ایک دو کروڑ روپے کی چیز کو 20 ملین ڈالر سے بھی اوپر کا بنا دیا ان سے آج میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے اتنی بڑی ویلیویشن کی تو آپ ہیں کون آپ نے کیا آپ کی کیا ایجوکیشن ہے آپ کی کیا کریڈنشل ہیں آپ نے کس بیسز پہ یہ ساری کاروائی کی اور آپ کے سامنے اس کا اعوال ہے دوست اندر بیٹھ کے ریپورٹنگ بناتے رہے کہ نہ تو ان کے پاس وہ جولری سیٹ تھا جس پہ انہوں نے ایویویشن کی نہ ان کی تعلیم وہ انٹر تھے اور پچھلے سات سال سے بھی قوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک انڈین کمپنی جو کہ ہمارا دشمن ملک ہے اس کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو میں نے کوڈ کو آگاہ گیا کہ کیونکہ یہ دنیا بھر میں وہاں پہ دوبائی میں تو ہر قسم کے وہاں کمپنی موجود ہیں جولری ریلیٹیڈ تو کسی نے بھی حامی نہیں بھری ایک ایسی کمپنی جو دشمن ملک کی کمپنی ہے اسلامی ملک کا ایک بڑا لیڈر ہے ہمارا فارمر پرائمینسٹر عمران خان اس کو ملائن کرنے کے لیے اور اس کو پولٹیکلی اس کا پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے یہ ایک ایسے بندے کو جو انٹر باس ہے اس کو ایکسپرٹ وٹنس بنا کر پیش کیا گیا ہے اور اس سے یہ بیس ملین ڈالر کی ایویویشن لے لی ہے اس نے اپنی ڈیٹیل ریپورٹ میں نہ یہ بتایا ہے کہ اس نے یہ ویلیویشن کہاں سے ویرفائی کی ہے کس کمپنی سے کی ہے کیا یہ کسی سیٹ میں جو جہاں جن سے بنوائے کہتے ہیں ان کے پاس گیا انہوں نے کچھ بتایا کیا اس کا اس نے کوئی اس میں مشینری یوز کی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سیٹس جو ہیں یہ اتنے مہنگے ہیں کیا اس نے کوئی تصویروں سے کس طرح آخذ کیا ان سیٹس کا ویٹ اور ان میں لگے ڈائیمنڈ اور گولڈ کی کوالیٹی کیا یہ ڈائیمنڈ یا گولڈ تھا بھی یہ اس کو کیسے پتا چلا تو یہ سب جواب دینے سے وہ کاسر تھا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک لس دی گئی تھی تو میں نے اس کے مطابق ریپورٹ بنا دی جب میں نے اس سے اس لسٹ کا پوچھا تو وہ لسٹ بھی اس نے جوانی کرائی بھی تھی تو وہ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ یار اگر تمہیں لسٹ میں میں کچھ بھی لکھ کے دے دوں تو تم کچھ بھی ریپورٹ بنا دو گے تو کہتا ہے جی جیسی آپ لسٹ دیں گے ویسی میں ریپورٹ بنا دوں گا